سیاہی لہو اور پرچم مصنف توصیف احمد پیش رفت نئی شبہ یہ واگہ اٹاری کے قریب کا علاقہ تھا اس محلے کے لوگ نہایت سادہ سچے اور محبت کرنے والے تھے یہ کہانی اسی محلے کے ایک گھر کی ہے یہ مکان کچھ بوسیدہ اور خستہ حال تھا امہ کچھ کہہ رہی تھی امران مجھ پر کچھ رحم کر اپنے آپ کو ناکارہ نہ بنا کوئی چھوٹی موٹی نوکری ہی کر لے تجھے کیا ملتا ہے روز روز میرا خون جلا کر سارا دن محلے کی سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہتا ہے اپنے ان لاؤبالی دوستوں کے ساتھ نہ ہی تو نے دل لگا کر پڑھائی کی نہ ہی ہماری تربیت پر پورا اترا بتا میں تیرا کیا کروں امران بولا ارے میری پیاری امہ کیوں ٹینشن لیتی ہو آخر ابھی میری عمر ہی کیا ہے صرف سترہ سال اس چھوٹی سی عمر میں میں کیا کیا کروں ماں ہاں ہاں کچھ نہ کر صرف تو ہمارا خون پی اور محلے والوں کی ناک میں دم کر بڑے بھائی رزوان کو دیکھ فوجی بن گیا ایک اچھی نوکری کرتا ہے کم از کم ماں باپ کو سکون تو دیا ہے امران امہ میں کوئی ایسی چھوٹی موٹی نوکری نہیں کروں گا ماں ہاں ہاں تعلیم میں تو تو نے ایسے مار کے سر کیے ہیں نا کہ کوئی بڑا آدمی بن جائے ہر سال تو جماعت میں فیل ہو جاتا تھا امران گھر سے نکلا اور گلی میں کنچے کھیلنے لگا ایک تو رات کا وقت تھا لیکن وہ امران ہی کیا جو سمجھ جائے امران کے والد ریٹائر کرنل تھے بھائی فوج میں میجر تھا والد کی خواہش تھی میرے دونوں بیٹے فوج میں جائیں اور اس وطن کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دیں ایک بیٹا تو فرما برداری سے باپ کی خواہش پر پورا اترا تھا جبکہ دوسرا نادان کرنل صاحب کی فوجی ورکنگ لائف کا تو کب کا خاتمہ ہو چکا تھا لیکن وقت کی پابندی صبح جلدی اٹھنا گویا کہ وقت کی پابندی ابھی بھی نہیں بھولے تھے اور سب کو یہی تلقین کرتے آج بھی جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر لوٹے تو روز کی طرح بیٹا گھر پر نہیں تھا کھانا کھایا اور سو گئے مہینہ یہاں کچھ ستمبر کا تھا اور سال انیس سو پینسٹ کا دشمن حملے کی تیاری میں مصروف تھا یہاں کے لوگ بے خبر نہیں تھے وہ بھی جانتے تھے کہ کبھی بھی رات میں یا پھر کسی بھی لمحے جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے دشمن کے پاس جدید جدید اصلہ ہے فوجی طاقت بھی ہم سے کئی گناہ زیادہ اور ملکی حالات بھی ہم سے بہتر ہیں یہاں تو ہم ابھی آزادی کے بعد سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ دشمن نے جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی کرنل صاحب سغرہ بیغم کو یہ باور کروا چکے تھے کہ ہمارے دونوں بیٹے ملک کی امانت ہیں اور دونوں بیٹوں کو بھی فوج میں جانے سے کوئی انکار نہیں تھا لیکن عمران لا پروسہ تھا اور ابھی عمر بھی کیا تھی صرف سترہ سال صبح کا وقت تھا ابھی صرف صبح کازب کی روشنی ہی مشرقی افق پر نمودار ہوئی تھی کہ کرنل صاحب گھر کے پیچھے پڑنے والے باغ میں سر پر سفید ٹوپی پہنے نظر آئے وہ بکریوں کو چارہ اور مرگیوں کو دانہ ڈال رہے تھے اتنے میں مسجد سے خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہوئی آواز سنائی دی اور وہ اپنے گھر کی چھت پر لگے پرچم کے آگے سر جھکاتے مسجد کی طرف چلنے لگے مسجد گاؤں کے دوسرے کنارے پر واقع تھی جہاں سے کرنل صاحب گزرتے وہاں سے گھروں سے نکلتے مرد سلام کرنل صاحب کہتے ان کے ساتھ ہی چلنے لگتے یوں مسجد تک ان کے ساتھ ایک جمع غفیر بن جاتا آج بھی جب وہ مسجد کی گلی میں مرنے لگے تو وہ بابا جو خاموشی سے روز ان کے ساتھ کافلے میں شامل ہو جاتا تھا وہ آ گیا اس بابا کی بھی ایک الگ ہی کہانی ہے چلیں یہ بھی سناتے ہیں گاؤں میں یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ کہاں سے آیا وہ نہ ہی کسی سے بات کرتا ہے نہ ہی کسی کے گھر جاتا ہے صرف اپنے دھیان میں گم رہتا ہے جب شام کی نمازِ اثر کے بعد لوگ اس کے پاس بیٹھ کر اپنے مسائل کا حل پوچھتے ہیں تو بھی وہ شاز و نادر کچھ بولتا اور اگر کچھ بولتا تو سب ہوتا لوگ ہر جمعیرات اس کی جگہ کے گرد ہار اور پھول رکھ دیتے نماز سے لوٹے تو سغرہ بی بی نے ناشتہ تیار رکھا تھا ناشتہ کرنے کے درمیان کرنل صاحب بولے عمران کی ماں رزوان کی شادی کی پوری تیاری تو ہو چکی ہے نا سغرہ بی بی بولی نہیں کرنل صاحب ابھی کہاں ابھی تو دلہن کے ناپ کا جوڑا سلوانا ہے اسی سلسلے میں میں آج ان کے گھر جاؤں گی چوڑیاں لانی ہیں اور بھی بہت سارا سامان ہے کرنل صاحب اچھا اچھا جلدی مکمل کر لو آخر رزوان اب آئے گا تو اس کی شادی کر ہی دیں گے سغرہ بی بی بولی آخری خط میں تو بتا رہا تھا کہ ایک مہینے بعد آ رہا ہے کرنل صاحب مسکراتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے پورا دن ہلکی ہلکی ہوا کے جھونکوں کی زد میں رہا شام اثر کا وقت تھا سنہری دھوک اپنی کرنوں سے اس گاؤں کو جگمگائے ہوئے تھی درخت جیسے جھوم جھوم کر خدا کی عبادت کر رہے تھے ہوا جیسے شرارت سے پتوں کو ہلا ہلا کر معنوس سا شور پیدا کر رہی تھی کہیں دور شاہد کے گاؤں کے اس قبرستان میں درخت پہ بیٹھی کسی کوئل نے کوکو کرنا شروع کیا تھا منظر بہت سہر انگیز تھا اثر کی نماز ختم ہوئی تو کرنل صاحب گاؤں کے دوسرے راستے سے گھر کی طرف چلنے لگے یہ ان کا معمول تو نہ تھا لیکن پچھلے دو یا تین ماہ سے ان کا معمول بن چکا تھا روز کی طرح اثر کی نماز کے بعد مردوں کی مجلس بابا کے یہاں لگتی سبھی اس انتظار میں تھے کہ بابا کچھ بولیں اور ہم ان کی خواہش پوری کریں لیکن بابا نہ بولے چند لمحے یوں ہی بہ گئے بابا کے لبوں پہ حرکت ہوئی شاہد ارمغان نہیں آیا پہلے کوئی کچھ نہ سمجھا بابا پھر بولے آنکھیں بسطور بند تھیں اس بار ڈاکیا حمید نے سن لیا حمید بولا بابا کرنل صاحب کو یاد کرتے ہیں فوراں دو بزرگ کرنل کو بلانے کے لیے اٹھے دفتن سامنے سے کرنل آتے دکھائی دیئے وہاں بیٹھے تمام افراد یوں بیچ سے شک ہوئے جیسے وہ دو دریاؤں کے کنارے ہوں جنہوں نے کبھی نہ ملنا ہو کرنل صاحب قریب آئے بابا دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور کرنل کو گلے لگا کر بولے لاکھ لاکھ ودایاں دلہ آ رہا ہے اور دو چار ہار اٹھا کر کرنل صاحب کے گلے میں دال دیئے کرنل صاحب بیٹھنے لگے تو بابا بولے نہیں نہیں یہاں نہیں تیرا مرتبہ بہت بڑا ہے یہاں یہاں اور اسے اپنی جگہ پر بٹھانے لگے کرنل صاحب بیٹھ گئے تو بابا بولے دھولک لگاؤ ارے گاؤں والو دھولک لگاؤ دلہ آ رہا ہے ڈاکیا حمید فوراں گاؤں کے دو بچوں کو بھیجتے ہوئے بولے جاؤ ارے جاؤ کاسم فوراں ڈھولکی کو بلالاؤ اس سے کہنا کہ بابا نے ڈھول منگوایا ہے ڈھول والے پورے زور زور سے ڈھول بجانے لگے پورا گاؤں ڈھول سے گونجنے لگا سورج کی آخری کرنوں نے یہ منظر بڑی حیرت میں ڈوب کر دیکھا اور سیاہی نے آسمان پر غلبہ پانا شروع کر دیا اب بابا دھمال ڈالنے لگے کسی میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ اس بابا کا ساتھ دے سکے دفتن بابا رکے اور سب کو جانے کا اشارہ کیا اور بولے ارے سب اپنے اپنے گھر جاؤ اور تیاریاں کرو دلہ آ رہا ہے کوئی کچھ نہ سمجھا پھر اس نے کرنل صاحب کو بھی اشارے سے جانے کا کہا سب کرنل صاحب کے پیچھے چلنے لگے کہ آخر پوچھے تو ہوا کیا لیکن کرنل صاحب جیسے ہی اپنے گھر کی گلی میں مڑے تو سامنے کچھی سڑک پڑ سے دو جیپے آتی دکھائی تھی کرنل صاحب کا دل ہلکا سا دھڑکا شاید کچھ انہونی ہیں جیپ سے ایک میجر اترا اپنی ٹوپی اتاری اکب میں سارے نوجوان خاموشی سے کھڑے تھے کرنل صاحب میجر کا اتنا ہی کہنا تھا کہ کرنل شاہد بولے میں جانتا ہوں میجر اور اس کے ساتھی اس بات پر حیران تھے کہ کرنل صاحب کو پہلے ہی کیسے پتا چل گیا جوانوں نے جیپ سے رزوان کے لاشے کو اتارا وقت نے بڑھے کرنل کو پھر سے جوان اور سبر و جمیل کا پیکر بنا دیا تھا پھر کرنل صاحب کی معیت میں وہ سب کرنل صاحب کی ہویلی میں چل پڑے گاؤں والوں نے ان کے لیے پہلے ہی کرنل صاحب کی بیٹھک میں کرسیوں کا انتظام کر دیا تھا وہ گھر پہنچے تو سارے مرد باہر ہی رک گئے کرنل صاحب آگے بڑھے سغرہ بی بی کی آواز سنائی دی السلام علیکم کرنل صاحب یہ دیکھیں نا میں آج ہی اپنی بہو کا جوڑا سلوال آئی رزوان کو کہیں کہ وہ جلدی آ جائے پھر ذرا چونکی کرنل صاحب کی سفید داڑی عشق سے بھیگی تھی کرنل صاحب بولے کہنے کی کیا ضرورت ہے دیکھ تیرا پتر خود ہی جلدی آ گیا سغرہ بی بی فوراں آگے کو جھوکی تو ان فوجیوں اور گام والوں کو دیکھا پھر بولی نہیں کرنل صاحب نہیں وہ گرنے کو جھوکی تو کرنل صاحب نے کہا نہ سغرہ بی بی نہ رونا شہیدوں کی ماں کبھی رویا نہیں کرتی اور شہید کو مردہ تو نہیں کہتے قرآن میں اللہ کا فرمان ہے شہیدوں کو کبھی مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں اور ہمیشہ تمہارے درمیان رہیں گے چل ابھی آنسو صاف کر اور ان فوجیوں کے لیے چاہ پانی کے انتظام کر شام اب مکمل طور پر سیاہی کی چادر میں لپٹ چکی تھی اور اسی کے ساتھ کرنل صاحب کے گھر پر شام غریب آتری تھی دور مشری کی افق پر سیاہ بادل جمع ہونے لگے تھے عمران جو شاید خود کے حال میں ہی نہ تھا بڑے بھائی کے جنازے کی چار پائی سے ہی چمٹا تھا عرد گرد کے گاؤں محلے سے بھی افراد جمع ہونے لگے عشاء کی نماز کے بعد رزوان کا جنازہ پڑھا گیا اور گاؤں والوں نے اپنے دلہے کو کاندھے پر اٹھایا اور آخری قیامگاہ کی طرف چلنے لگے اب دیکھو تو آسمان پر آہستہ آہستہ کالی گھٹائیں حاکم بن نہیں تھی گاؤں کی گلیوں میں ایک جمع غفیر اور آگے ان کا دلہا تھا درخت کویل اور ہوا سب ساکن تھے صرف کلمہ شہدت کی گونچ تھی وہ بابا ہاتھوں میں چھڑی تھامے اس جنازے کے آگے چلتا جا رہا تھا لوگوں کو ہٹاتے جگہ بناتے دفتن وہ رکا اور اپنی لکڑی اونچھی کر کے اوپر کی طرف اشارہ کیا اوپر اس مکان کی چھت پر سارا تھی رزوان کی منگیتر جس نے اپنی زندگی کی ایک حسین شروعات کے کئی خواب سجائے تھے اس نے اپنا ہرا ڈپٹا سر سے اتارا اور وہ ڈپٹا لہراتا ہوا رزوان کے مردہ لاشے پر آ پڑا ہر ماں ہر بیٹی ہر شخص غرص کے پورا گاؤں اس جوان بیٹے کی اس دلیرانہ شہادت پر اشک بار تھا کافلہ پھر چل پڑا بابا نے خود اس گبرو کے لیے قبر کھو دی تھی جب رزوان کو اس لہد میں اتارا گیا تو ہر آنکھ اشک بار تھی فوجیوں نے گن سے سلوٹ دیا دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے مغفرت کی دعا کی اور سب واپسی کے لیے چل پڑے کرنل صاحب کی آواز نے سب کے قدموں کو تھاما میری طرف دیکھو کرنل صاحب نے کبر سے کچھ ریت اپنی مٹھی میں اٹھائی اور ہوا میں بکھیری پھر بولے سنو اے میرے قوم کے جوانوں ہم آج رزوان کی شہادت سے اپنی ترقی کی جانب ایک اور قدم بڑے ہیں سن سنتالیس کے بعد ہی دشمن نے ہمیں اس نقشی پر قبول نہیں کیا تھا پہلے خوب خون رزی ہوئی پھر ہماری دھرتی پر ہاتھ ڈالے یعنی کشمیر پھر اس دشمن نے اسی پر سبر نہ کیا اور اب ہم سے کھلی جنگ کرنے کو بھی تیار ہے خدارہ خدارہ اے میرے وطن کے سپوتو جاگ جاؤ دشمن ہمیں مستقل فنہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اگر کھل کے نہیں تو ہم میں نا اتفاقی اور اتحاد کو مقفوط کر کے اے کاش ہم جاگ جائیں اور اس غلیظ دشمن کی چال سمجھ جائیں مجھے ڈر ہے یہ کالی دیوی کے پجاری کہیں مستقبل میں ہمارے دائیں بازو اور سونا اگلنے والی زمین کو بھی نہ چھین لیں یوں ہی گندے پروپگنڈے اور نفرتوں کی دیوار کھڑی کر کے پھر کرنل صاحب کچھ کہہ نہ سکے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے واپسی کے راستے پر گامزن ہوئے عمران نے گھر کی گلی میں مرتے ہی باپ کو دیکھا کرنل صاحب کا ضبط جواب دے گیا اور جوان دوسرے بیٹے عمران کو سینے میں سمو لیا اس جوان موت پر اب آسمان بھی رونے لگا تھا بادل دھار دھار کر اس موت پر خدا سے شکوا کر رہے تھے بابا خاموش ہو گیا درخت غم منانے لگے کوئل خاموشی سے قبر کو گھرنے لگی اور ریت اڑ اڑ کر اس قبر کا آہاتہ کرنے لگی عمران نے اس سب کے بعد بڑے بھائی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے فوج میں ملازمت کے حصول کی کوشش کی تھی اور ملی بھی تھی لیکن چند ماہ میں اس کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے انٹیلیجنس میں بھرتی کر دیا گیا کیونکہ اس ملک کو اس کی ضرورت تھی موسیقی موسیقی